اس ویڈیو کے اندر ہم سیکھنے والے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنے پاسورڈ کو ری سیٹ کر سکتے ہیں فر ایزمپل ہم نے یہاں پہ ای میل اور پاسورڈ کے ثروح اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کیا تو اگر آپ کو وہ نہیں کرنا آتا تو آپ اسی پلی لسٹ کے اندر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے اندر ڈیٹیل سے یہ سارا پروسس بتایا تو یہاں پہ ہم نے ای میل کے ثروح یہاں پہ اکاؤنٹ کریئٹ کیا لیکن ہم اس کا پاسورڈ بھول گئے تو اس ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنا پاسورڈ کس طرح سے ری سیٹ کر سکتے ہیں فائر بیس کے ثروح تو یہاں پہ میں نے فورگیٹ پاسورڈ پہ جب کلک کرنا ہے تو یہاں پہ ایک سکرین اوپن ہوگی اور یہاں پہ یہ ای میل کی ٹیکس فیلڈ ہے تو جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں ایک ای میل کنٹرولر کو یوز کر رہا ہوں اور یہاں ٹیکس فارم فیلڈ کے اندر اس کو پاس کر اس کے بعد میں یہاں پہ اپنے اس ٹیکس فارم فیلڈ کے بعد ایک بٹن کو کریئٹ کروں گا تو یہاں پہ ایک ایلیویٹڈ بٹن یوز کر لیتے ہیں اور اس کے اون پریس پہ ہم فی الحال ایمٹی رکھیں گے اور ٹائٹل کی جگہ ہم یہاں پہ یوز کر لیں گے سینٹ ای میل سیو کریں گے تو یہاں پہ یہ بٹن بھی آ چکا ہے تو ابھی لوجک یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ جو ای میل اینٹر کرنا ہے جس ای میل سے ہم نے یوزر کو وہاں پہ سائن اپ کروایا ہوئے وہ ہی ہمیں ای میل یہاں پہ یوز کرنا پڑے گا تو جو بھی ہم یہاں پہ ای میل اینٹر کریں گے اور یہاں سے اس کو سینٹ کریں گے اس ای میل پہ ایک میسیج چلا جائے گا ایک لنک جائے گا جس کو وہ اوپن کرے گا اور اس کے بعد وہ اپنا پاسورٹ ری سیٹ کر پائے گا تو میں یہاں پہ سب سے پہلے تو ایک auth کا variable create کر لیتا ہوں تو firebase auth اور اس کو auth کہہ دیں گے اس کے بعد firebase auth.instance اور اس کے بعد ایک method کو create کر لیں گے جس کو میں کہہ دیتا ہوں forget password تو یہ async method ہوگا تو اس کے اندر ہم نے یہاں پہ await کرنا ہے اور auth.send password reset email تو یہاں پہ ہمیں email کو pass کرنا ہے تو وہ ہم کس طرح سے pass کریں گے اپنے parameter کے through تو یہاں پہ میں email get کروں گا اور اس کو یہاں پہ pass کروں گا تو ابھی اس سارے کو ہم یہاں پہ cut کریں گے اور try catch کے اندر save کروا دیں گے اور یہاں پہ catch کریں گے print کر لیں گے e.to string کو تو جو بھی error آئے گا اس سارے process کے اندر ہم اس کو یہاں پہ print کروا لیں گے تو ہمارا یہاں پہ method create ہو چکا ہے اب ہم اس کو یہاں پہ use کریں گے تو ہم اس button کے on press میں جائیں گے اور یہاں پہ await use کریں گے اور اس کے لئے ہمیں یہاں اس کو بھی async کرنا پڑے گا اور await use کرنے کے بعد ہم یہاں پہ کیا کریں گے اپنا forget password method کو call کریں گے اور اس کے بعد email کی جگہ ہم email controller.tax کو pass کر دیں گے اور save کریں گے تو ابھی ہمیں یہاں پہ email enter کرنا ہے تو ہم وہی email enter کریں گے جس پہ ہم نے user کو login کروایا مطلب اس کا جو account ہے وہ create کیا ہوئے تو یہاں پہ میں وہ email enter کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پہ اس کو send email کر دوں گا اس کے بعد ہم اپنے email کو check کریں گے کہ وہاں پہ ہمیں کوئی message receive ہوا ہے یا نہیں تو جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک email receive ہوا ہے جس کے اندر یہ ایک link ہے جس پہ ہم click کریں گے تو ہم اپنے password کو change کر سکتے ہیں تو یہاں پہ click کریں گے تو یہ ہمیں ایک new website پہ لے جائے گا تو یہاں پہ ہم اس کو new password set کر سکتے ہیں تو ہم نے last video میں جو account create کیا تھا تب ہم نے اس کا password one two three four five six رکھا تھا تو ابھی ہم اس کا password one 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 two 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 رکھ دیں گے آپ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ اس کا password ہے تو یہاں پہ اس کو save کریں گے تو اس سے کیا ہوگا یہاں پہ یہ ہمارے authentication کے اندر اس کو update کر دے گا ٹھیک ہے تو یہ سارا process ہم نے یہاں پہ complete کر لیا ایک دفعہ یہاں پہ refresh کر لیں گے تو ابھی ہم user کو login کروا کے دیکھتے ہیں تو ہم نے last video میں یہاں پہ login screen create کی تھی تو اسی کو use کر لیں گے تو email کی جگہ میں اپنا email enter کروں گا اور password جو ہم نے last video میں create کیا تھا یعنی one two three four five six جو کہ اس کا old password تھا کیونکہ ابھی ہم نے اس کو update کر دیا لیکن ہم old password use کریں گے تو ابھی میں یہاں login پہ click کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا آ چکا تھا password is invalid or the user don't have password تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پہ ابھی وہ پرانا password کام نہیں کر رہا ہمیں جو نیا password ہے وہی enter کرنا پڑے گا تو میں یہاں پہ کیا کروں گا میں جو نیو password ہے وہ enter کروں گا تو one 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 two 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 یہ ابھی ہم نے اس کو reset کیا تو جب میں اس پہ click کروں گا اس کو یہاں سے clear کر دیتے ہیں تو ابھی میں login پہ click کروں گا تو یہاں پہ آپ دیکھیں ہم یہاں پہ login ہو چکے ہیں ہماری ID یہاں پہ show ہو رہی ہے تو اسی طرح ہم اپنے password کو easily reset کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو اس کو like کر دیں اور چینل کو بھی subscribe کریں ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی press کریں تاکہ جو بھی ویڈیو میں upload کروں اس کا notification آپ کو ملتا رہے تو ملتے اب next ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ